نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک ویکتی جن کی عمر جو ہے انتالیس سال مارچ میں ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن دیکھو ایسا ہے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگ میرے چینل دیکھتے ہو میرے ویڈیوز دیکھتے ہو چینل پر آ کر تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوششن نہ دو آپ کوششن نہیں دوگے تو میں پٹیکولر ریکھا کو کیسے سرچ کروں گا پرپٹی سے ریلیٹڈ کوئی کیس سے ریلیٹڈ کوئی آگے جو بزنس سے ریلیٹڈ ہے وہ کیسے سرچ کروں گا میرا ہی کام ہے کیا ہر چیز کو بتانا کی گھر میں بیماری ہو رہی ہے تو وہ بھی میں بتاؤں گی وہ کس کو ہو رہی ہے جب آپ کوششن ہی نہیں دوگے آپ نے بیماری کی کوئی کوششن نہیں دیئے سارا کا سارا آپ کا دھیان جو ہے وہ اپنے بزنس پہ چل رہا ہے تو کیا میں میرے کو کسی نے میرا دماغ تو نہیں خراب کی میں وہ جان مجھ کے جو ہے یہ بھی سرچ کروں کی یہ کون سا وقتی ہے جو بیمار ہو رہا ہے آپ یا تو کوششن دے دو گلتیاں آپ کرتے ہو جب میں نے آپ نے پہلے کا سر آپ کے میں نے ویڈیو دیکھے آپ ڈیٹیل میں کرتے ہو آپ اس کے بعد میرے کوششن کلیر ہو جائے گی پھر میں نے کہا کوششن دو تو سارا کوششن آپ کے بزنس پوائنٹ آفیو سے چل رہے ہیں سارے اس میں بیماری آئی دے سکتے تھے نا وائپ سے ریلیٹڈ گھر سے ریلیٹڈ فیملی سے ریلیٹڈ کوئی مطلب نہیں اور جس سائن کو میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں یہاں کوئی بیمار پڑے گا تو اب میں اس میں رکھ سکتا تھا نا بتا سکتا تھا جب آپ پہ نہیں لیتے تو میں کیوں لوں میں کیوں لوں پھر میں بھی سارا جو ہے بزنس پوائنٹ آفیو پہ بزنس کو لے کر چلتا ہوں آپ کے ہاتھ کو لے کر چلتا ہوں گلتیاں کرتے ہو آپ لوگ کوششن کو ارے کوئی ایسا پارم ریڈر دیکھا ہے کہتا ہے دبا کے کوششن دو یار لیکن جب میں ایک باری فون کر دوں اور اس کے بعد کوششن آئیں گے تو میں لوں گا نہیں جیسے ہی فون کرتا ہوں کاٹتا ہوں اس کے بعد ویڈیو بنتا ہے پھر شیڈیول ٹائم پہ ڈال دیتا ہوں یہ جو سائن ہے یہ سائن ہے آپ کو سائن سمجھ دھیان سے سمجھو ہاں سر تین تین چار چار لائنیں آ رہی ہیں لیکن یہ لائنیں گھوم رہی ہیں پروپٹی ہے اتھر تھوڑی بڑی پروپٹی ہے اچھا اچھا سر یہ کونسا سال ہے کیونکہ یہ تو بہت پیچھے کا سال دکھ رہا ہے یہاں سے یعنی یہ چھے سال ہے یہ چھے سال پر یہ سائن کون ہوتا ہے اگر کسی سپوز یہ بعد میں آیا ہوتا سائن تو میں کیا کہتا سسرال پکش ایسا کہتا تھا نا میں اس سائن کو تو یہ کیا ہے یا تو نانی یا دادی ان دونوں میں سے کوئی ہوگا جو بیمار ہوگا جس کے پاس پروپٹی ہوگی یا اس کا پیسہ لگا ہوگا تو یہ چھے سال اور ایک یہ ڈاٹ ہے یہ ساتھ اور یہ پروپٹی ہے یہ پروپٹی ہے یہ سائن یہاں تک چل رہا ہے یعنی یہاں پر آپ اس پروپٹی پر آ چکے ہو جو پروپٹی بڑی تھی جو پروپٹی بڑی تھی یہ نو سال کی عمرت کے بعد پھر ٹرن کی ریکھا ہے پھر ایک ٹرینگل آ چکا ہے یہ لو ٹرینگل آ چکا ہے یعنی آپ کے پاپا یہاں پر پھر چینجنگ کری آپ نے یہ دیکھو چینجنگ کی ریکھا ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹرینگل ہے انہی کا جو ہے سیلری فیلری بڑی ہوگی دس گیارہ سال میں یہ سائنوں کو پکڑنے بہت جروری ہے یہ دیکھو نا میں نے تھوڑا بنا رکھا ہے یوں یوں آگے جا کر ایک ڈاٹ یہ پروپٹی یہ پروپٹی پر یوں آ کر پھر چینجنگ کی ریکھا بن گئی یہ نہیں سمجھا رہا ہمیں تو سمجھا رہا ہمیں تو سمجھا رہا ہمیں تو سمجھا رہا اب دیکھو پندرہ اور سولہ پر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اوپر چلتے ہیں پتہ ہے میں نے تو ان کو بھی پکڑا ہے آپ نہیں پکڑ پاؤ گے اسی سمیں پر یہاں پر بھی ریکھا گھوم رہی تھی اسی سمیں پر یہاں پر بھی ریکھا گھوم رہی تھی میں نے تو انہیں کو بھی پکڑا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ سائن کو بڑا کر کے بتا رہا ہوں یوں یوں ٹرینگل یہ کیا ہے جرہ یہ فارمولے کو پکڑو اور مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے آپ کا سکول تھوڑا دور ہوگا یہ ٹرینگل ایسے بنا ہے نا ایک لائن تھی ایسے تھی نا ارے ہاں یہ دیکھو کسی لائن پر ایسے سائن بنتا ہے تو تھوڑا گھر سے دور ہونا چاہیے تھا اس لیے یہ ٹرینگل جو بنایا کالا والا اس کے ساتھ یہ سائن ایسے جوڑ دیا تو یہ سائن ایسے بنا نا یہ کوئی سمجھائے گا آپ کو میں نے کیا کہا اٹھارہ میں سکول دور ہونا چاہیے اب اس سے پہلے یہ جو سائن بنے ہیں نا یہ 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 کیا ہے آپ پندرہ سولہ سال پر یہ سائنس کی ریکھا تھی اور فورس فولی کسی نے کہا ہوگا گھر پر کی سائنس لینی ہے پندرہ سے سولہ سال کے بیچ میں یہ اس لیے یہ والے جو ٹرینگل بنا دیئے تھے یہ فورس فولی جہاں یہ چمک جائے گا نا جہاں یہ چمک ہے it means کہ یہاں پر کوئی فورس فول کر رہا ہے یا آپ کی سوچ الگ ہے کسی کی سوچ الگ ہے تو ان کو بھی پکڑنا آنا چاہیے بھائیا ان کو بھی آنا چاہیے اب دیکھو یہ والی لائن جو تھی یہ تو پڑھا ہی کی تھی نا دیکھو اس پر ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنایا اور اس پر دو ریکھا ڈالتی اس پر دو ریکھا یہ کیا ہے بیک لگ جاتا ہے بیچ سال پر یا پیپر رہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی اسی پر جاتا دیکھو یہ کیا ہے یہ یہ نانا دادا دادی یہ ان سے ریلیٹڈ ہے کوئی بیمار ہوگا یہ کیا ہے ایک پرپٹی ہے یہ ایک پرپٹی ہے کون سے سال پر ہے اکیسوے سال پر ہے یہ کیا تھا دو ایک نشان بڑا کر کے بتاؤ جی ایک نشان اس پر پرپٹی پر یہ دو جنوں نے مل کر پرپٹی لی ہے لی ہے ایک کس میں ہاں اب یہاں نقصان کی ریکھائیں ہیں یہ کیا سائن بنائے سار پلیز پلیز تھوڑا بڑا کر کے سمجھا دو یہ کسی رشتہ دار جو آپ سے بڑا تھا اس کو پیسے سے ریلیٹڈ یہ سائن ایسے بنایا تھا اور کالا کر دیا یعنی باریس اور تئیس میں فیننشل لاس ہوگا یہاں سے جگہ چینج ہو جائے گی تئیس سے چوبیس سال ٹریولنگ کرو گے اپ اینڈ ڈاؤن کرو گے یہ جو ٹرینگل بنایا ہے گھر پر کسی کا رشتہ آیا ہوگا چوبیس سے پچیس سال کے بیچ میں میں تو اس چھوٹے سے سائن کو بھی پکڑ لیا تھا یہاں پر بھی کوئی بیمار پڑا ہے چوبیس سے پچیس میں تو چیجوں کو ایکسپینڈ یہ ایکسپینڈ کی ریکھائے ہیں یہ دیکھو یہ ایکسپینڈ کی ریکھائے ہیں یہاں پر ایکسپینڈ کیا کیا ہے یہاں ایکسپینڈ کیا گیا ہے پھر لون لیا گیا ہے سر یہ لون کی ریکھا ہے ہاں انتیس سال یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ ایسے سائن بنتے ہیں تو آپ نہیں پکڑ پاؤ میں تو مانی نہیں سکتا ہوں سر جی تھوڑا سا یہ بھی بتا دو جب آپ یہاں پر آئے ہو تو نیچے کا بھی تو تھوڑا سا بتا دو کہ ان پر یہ والی ریکھائیں کیا کہہ رہی ہیں ہاں یہ دیکھو یہ کیا ہے پتا جی ماتا جی تیس اکتیس اور ایک پرپٹی ڈاکومنٹیشن تیس اکتیس میں یہ دیکھو اس لیے یہ سائن ایسے بنا دیا یہ پشتہ نہیں ہوتا ہے یہ سائن پرپٹی کا ہے ڈاکومنٹیشن کا ہے یہ جو سائن بنایا ہے یہ کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کو پیسہ دیا ہوتا ہے اکتیس سے باتیس سال کے بیچ میں ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ دیکھو ایکسپینڈ ہے یہ ایسے ہاتھوں کو پڑھنا بہت مشکل ہے لیکن جب آپ کے پاس چن ہے ساری چیزیں ہیں تو پتا کرو دیکھو یاد رکھنا جب پیسہ اٹکتا ہے یا کسی کو دیتے ہو نا آپ لوگ کسی کو پیسہ دیتے ہو ہارٹ لائن کے نیچے دے دیا کرو نیچے دیکھا کرو یہاں پر دیکھ لیا کرو اب یہ ہارٹ لائن کے نیچے آ رہی ہے نا ریکھا ہے یہ دیکھو یہ آ رہی ہے نا اس لائن کو پکڑ لو تو یہ کون سی لائن ہے سار یہ تو ہماری بھاگ گے ریکھا ہے اس بھاگ گے ریکھا پر یہ کیا ہے انویسمنٹ ہے انویسمنٹ ہے تو یہ ہی انویسمنٹ یہ کیا کر رہا ہے اپورچنٹ اس کا بتا رہا ہے یہ نیچے گئی اب نیچے گئی تو یہاں پر ایک ٹرینگل بنا کر یہ ڈسٹربنس ہے یہ ہے مین 32-33 سال یہ ہی ہوا تھا نا جی اب یہ دیکھو یہ کیا ہے پشتینی یا چیک یہ چیک ہے یہ چیک ہے یہ کیا ہے ایک پروپٹی ہے یہ ایک پروپٹی ہے یہ جو سائن یہاں سے نکل کر اس پر بنا ہے یہاں پر آپ کی وائف یا اس کے نام سے کوئی چیز آپ نے شروع کر کر ایک ڈاکومنٹیشن کرا ہے ایک ڈاکومنٹیشن کرا ہے میں یہی سے بتا سکتا ہوں ان ریکھاؤں کو سرچ کر کے کہ ان کے مطلب کیا ہے دیکھو جب بھی کبھی کوئی پیسہ کوئی پروپٹی کوئی پیسوں میں پیسہ دینا پھسنا یہ سارے سائن وہاں پر انٹیکیٹ کرتے ہیں سارے ان کو سمجھ لیا کرو دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو یہ جو سائن جو چل رہے ہیں یہ والے جو سائن چل رہے ہیں یہ والے سائن یہ انٹیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پیسے کو نکال لو یہاں کوئی کیس ہوگا تو کیس پھسے گا ان کے مطلب یہ ہے میں یہی سے بتا سکتا ہوں کیونکہ اس کے نیچے یہ آئیز لینڈ آیا ہوا یہاں آپ اپنے حساب سے مت چلو یہاں تو بھاگتے چور کی لگوٹی سہی آپ سمجھ رہے ہو تو ایسے پکڑ کے کرو گے تو تو سمجھ آ جائے گا یہ کام یہ ہاتھ جو ہوتی ہے میں بتاتا ہوں دیکھو آپ مان کے چلو کوئی ایک کام کر رہے ہو ایک جگہ بیٹھ کے کر رہے ہو سپوز میں تھوڑا سا آپ کے کام کو چینج کر رہا ہوں یہاں یوٹیوب ہے یہ نہیں بتا سکتا آپ کا کیا کام ہے مان کے چلو کوئی حلوائی ہے ایک جگہ بیٹھتا ہے ایک جگہ آپ اس حلوائی کی دکان کو بڑھاؤ گے لیکن آپ کے ہاتھ پاں پھولیں گے وہاں پر کام کرنے میں آپ وہ کام کرو گے جو موونگ والے ہیں بھاگ دوڑ والے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو ایزی نس محسوس کرو گے یہی کر رہے تھے آپ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں کر رہے تھے وہاں پر کیا تو اس کے بعد چھوڑنا میں دکھاتا ہوں چھوڑنے دیکھو یہ جو ایک سائن ہے یہ جو ایک سائن ہے اس کے ساتھ یہ سائن ایک ایسے بنایا ہے میں بڑا کرتا ہوں یہ سائن ایسا تھا یہ ایسے تھا اس ریکھا کے ساتھ ایک سائن ایسے بنا دیا یہ دیکھو یہ ہے یہ ایک ٹرینگل بنا دیا ایک طریقے کا یہ کاٹ دیا یہ کیا ہے چاہتیس اور اس سے پہلے ٹرینگل بنایا ہے تیتیس پر آپ نے کنسٹرکشن فیلڈ کو جو چنا ہے وہ تیتیس سے چنا ہے آپ سمجھ رہے ہو اور اس کے بعد یہ جو سائن ہے اس کا مطلب اب آپ پرانے کام پر آپ کا من نہیں لگے گا نہیں لگے گا یہ جو کٹ کے نشان آگئے یہاں پر جو کٹ کے نشان ادھر ادھر اور ادھر آ رہے ہیں اسے بھی پکڑو یہ منگل ریکھا ہے یہ جیون ریکھا کا پارٹ ہے بیماری کی ریکھا چوتیس پہتیس پر نہیں آئے گا سمجھ تو یعنی یہ جو راؤنڈ بنایا گیا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ میں بولا کام نہ کروں گا اب میں دوسرے کروں گا اور یہ کام چھوٹے نہیں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے یہ ٹرینگل جو ہے بڑا ہے تو وہی آگئے نا ریزورٹ کب تک بنے گا میرا میرا بنگلو بنے گا نہیں بنے گا کنسٹرکشن فیلڈ میرے لئے کیسی ہے ہاں بنے گا بنگلہ اب یہ ہوتل اور ریزورٹ یہ جو ہے ان میں کب کب کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور اس میں کیسے کیسے بچنا ہیں جرہ وہ دیکھیں گے نا ہم اس میں کرنا ہے نا تو یہ یہاں لکھا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے دیکھو یہ والا سائن مڑا یہ والے سائن نے ایسے بنا دیا یہ کیا ہے سر مجھے اپنا اپنا لون بھی اتار 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 اب یہ والا جو سائن آیا ہے یہ ایک الگ پیٹ پلیٹ فارم پر آیا ہے الگ پلیٹ فارم پر آیا ہے یہ سائن بنا ہے یہ کیسے بنا ہے ایسے کر کے ایسے بیچ میں نکال کر بنا یہ دیکھو میں بتاتا ہوں یہ سائن ایسے یوں 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 بنا ہے تو یعنی یہاں پر لون کی ایکٹیوٹی 38 پر آئی ہے یہ 49 سال ہے یہ ریکھا ایسے جا رہی ہے اچھا اب سمجھ یہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو تھوڑا دور ہے سر یہ سمجھ ہوگی یہ کہاں پر ہے دیکھو یہ ریکھا کے ساتھ اس ریکھا نے ٹرن مار رکھا ہے ٹرن مار رکھا ہے یہ دور ہے ریکھا راہو ترقی نشان لگا بڑھانا ہے اب یہ جو سال ہے یہ گندہ ہے اب آپ مجھے ہیلتھ بتاتے کسی کے تو میں اسے سرچ کرتا یہ کون ہے پارٹنر یہ کون سسرال پکش میں ہے یہ کیا ہے بیماری یہ میں بتاتا یہاں پر اب میں کہوں گا کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پارٹنرشپ میں بیماری کی ریکھا ہے پنتالیس سال ڈسٹربنس اور کام کو بڑھانا چاہ رہے تھے یہ دیکھو یہ کام کو بڑھانا چاہ رہے تھے تو اب آپ یہاں پر کام تھوڑا تھوڑا بڑھانا کیونکہ یہاں راہو آ چکا ہے بڑھانا ہے بڑھاؤ لیکن یہاں پر کوئی بیمار بھی ہوگا پارٹن سنتالیس سال یہاں کے بعد یہ نیچے سے ریکھا نکلی ہے یہاں پر آپ اپنا جو ہے کوئی بنگلہ یا کوئی چیچ کرو گے کیونکہ ان کی ریکھاؤں کا سنبند اس کے ساتھ ہے یہ ہے آپ کا بنگلہ تو میں نے کہا ہے سنتالیس سے جو بھی کام آپ کا پہلے والا ہوگا دیکھو اب میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں یہ جو سنتالیس سال ہے اس ریکھا کو سیدھا لے چلو سیدھا لے چلو یہ دیکھو اس کے بعد آپ یہ دو دو ریکھا دیکھ رہے ہو سنتالیس سٹالیس میں یعنی کوئی پہلے والا کام آپ کا بند ہوگا اگر وہ لاسز زیادہ اٹھا رہا ہے بند کر دو زیادہ کھیچنے کی ضرورت نہیں ہے اسے زیادہ کھیچنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سنتالیس سٹالیس میں کسی کو پیسہ نہیں دینا کیونکہ یہ کالی ریکھا ہے اب یہاں پر یہ ترقی کی ریکھا ہے یہ نا یہ دیکھو یہ یہ ٹرینگل ہے یہ ترقی کی ہے اور ادھر کیا چل رہا تھا یہ والی ریکھا چل رہی تھی تو یہاں پر یہ کیا ہے آپ کا یہ بنگلہ بن گیا تو حجم کر کے جلد باجی نہیں کرنا انینچہ پچاس سال اب جیسے ہی وہاں پر آتے ہو اگر آپ کو لگے کہ واسط دوش ہو گیا میں نے تو یہاں پر آیا اور گھر پر کوئی بیمار ہونا شروع ہو گیا یہاں لوسز ہونے شروع ہو گئے یہاں تھوڑی بہت پرشانیاں آ رہی ہیں تو یہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہاں پر ان کے قارن ہوا ہے ان کے قارن ہوا ہے تو یہ پچاس سکیہون پر تھوڑا سا دھیان رکھنا اور اس کے بعد یہ ایک پرپٹی اور کام میں کو بڑھانا تھا باون تریپن پر کام کو بڑھانا ہے اس میں بھی میں نے لکھایا کوئی پارٹنر ہونا چاہیے یہ پارٹنر ہیں اور اس کے بعد یہ کٹ کا نشان ہے ہیلتھ پرابلم ہے چوون پر چوون سے پچپن سال کے بیچ میں ایک پرپٹی تھوڑا سا خرچے زیادہ ہوں گے یہاں پر کام نہیں بڑھائیں گے آپ یہ ایک پرپٹی ہے یہاں کام بڑھاؤ گے یہ چھپن سے ستاون سال یہاں پر آپ کا کیا ہے یہ چھپن سے ستاون پر دیکھو راہو آ چکا ہے نا یہ دیکھو یہ راہو آ چکا ہے یہاں کسی یہ پیسے کا نقصان ہوگا یہاں پرپٹی تو ٹھیک ہے یہ پرپٹی ہے یہ ویدیش کی ریکھا لگ رہی ہے مجھے اگر ویدیش جاؤ گے اس لیے یہ سائن کالا کر دیا ہے واپس آؤ گے یہ دیکھو میں دکھاتا ہوں اس کے اوپر دیکھو یہ جو سائن یہاں چل رہا ہے یہ ہے آئیز لینڈ پر تو واپس آؤ گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھو ترن کی ریکھا ہے جیسے ہی یہ سائن آیا یہ ترن 58 سے 69 سال کے بیچ میں آپ نے ٹریبلنگ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کوئی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ نے اور ایک آپ ایک پرپٹی ہے یہ پشتینی پرپٹی ہے یا کوئی ہے دو ریکھا پشتینی پرپٹی یہ بکے گی ان سٹھ پر بکے گی اگر یہ بیچو تو اس کے اگینسٹ میں کوئی پرپٹی پرچیس کر لیجئے گا بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہیلتھ پرابلمز ہیں ویسے تو صحیح ہے لیکن بچوں کو الگ کرنا یہ دیکھو بچوں کو الگ کرنا یہ بچوں کو الگ کر دیجئے گا بیٹر ہے نہیں تو بنے گی نہیں 64 پیسٹھ سال ٹھیک ہے اور بچے باہر جانا چاہیں جا سکتے ہیں تو دن یہاں تک میرے کو آپ کا ہاتھ دکھا تھا ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں آپ کو گراف پر سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھئے کب سے میں نے شروع کر رکھا ہے میں نے کر رکھا ہے چھ سال سے یہ سات سال ہے نا یہ والی ریکھا چھ سال پر بنائی تھی یہ سات پوائنٹ ٹو پر بنائی تھی یہ تین تین ریکھا جال رہی تھی یہ ایک پروپٹی بڑی پروپٹی پر آپ شفٹ ہو گئے اس کے بعد دیکھو نو پر پھر پروپٹی دس اور گیارہ پر یہ چیزیں آپ کے پاپا سے ریلیٹڈ چینجنگ نو پر کری اور اس کے بعد جو ہے دس گیارہ اچھا گیا ان کی پرموشن وغیرہ چودہ سال تک تو یہی رہا اس کے بعد یہ جو ریکھا تھی پندرہ سولہ پر یہ کیا تھی آپ کے گھر پر فورس کیا گیا تھی سائنس کے لئے یہ کیا تھی آپ کا دور ہونا کون سکول کالیج دور ہونا اس لئے یہ کیا اٹھارہ سال پر یہ ریکھا ایسے بنا رکھی تھی جو میں نے کھول کر سمجھائی تھی اب یہ کیا ہے کوئی پیپر رہ جانا پیپر رہ جانا یہ کیا ہے کوئی بیمار دادا نانا نانی یہ کیا ہے اس جگہ پر ایک پروپٹی دو جنوں کا مل کر لی تھی یہ کیا تھا یہ بڑا جو کسی کو کسی بڑا وقتی ہے اب یہ کیا ہوا فیننشل لاؤس کی ریکھا بند گئی 2223 یہ جگہ چینج کر لی یہاں پر آپ نے کیا کرا یہ جو ہے ٹریولنگ کر رہے تھے یہ کیا ہے کوئی گھر پر رشتہ آیا تھا کسی کا یہ کیا ہے یہاں پر پچیس و چھبیس میں آپ نے اپنا میڈیکل یا کوئی چیز لائن پر جو ہے وہ چیزیں شروع کری تھی اب یہاں پر کیا کرا آپ نے اس جگہ پر یہ والا کیا ہے ایکسپینڈ کرا یہاں ایک لاؤس دکھا یہ کیا ہے 28 سال اس سمیے پر یہ دیکھو یہ جو ہے یہ ایک پاپا یہ پاپا ہے کوئی FD ہے یہ اور یہ کیا ہے یہاں سے رہ کر یہاں تک یعنی یہ نوکری چھٹ گئی یا چھوڑ دی یا ریٹائرمنٹ ہو گئے کیونکہ یہ ٹریngل بنا ہوا ہے تو یہ ریٹائرمنٹ ہو گئے اگر ٹریngل نہیں ہوتا تو چھٹ جاتی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آ گئی اب کیا ہوا یہ ایک پرپٹی ہے یہ پاپا ہے یہ ڈاکومنٹیشن ہے یعنی یہاں پر تیس اکتیس میں ان سے ریلیٹڈ کچھ پیسہ آپ کا کچھ پروپٹی پر یا کسی چیز پر لگا ہے ٹھیک ہے یہ وہ سائن ہے یہ لون کی ریکھا ہے 39 پر یہ کام بڑھانا چاہا تھا یہاں پر کسی کو پیسہ دیا ہوگا یہ کیا سمجھ آیا تھا کہ پھر آپ نے کہا میں وہ کام نہیں کروں گا بھئیہ اب وہ کام کی شروعات کب سے ہوئی تھی یہ دیکھو ٹرینگل بنا ہوا ہے 33 پر یہ لون اتارنے کی دیکھا یہ 33 پر یہیں سے دو ریکھا آگئی وہ کام چھوڑ دیا ادھر یہاں پر اس کی پشتی کیا ہوئی کہ دو ریکھاؤں اس میں سے ایک نکالی یہ ریکھا یہاں کنسٹرکشن کا کام شروع کر رہا ہے یہ کوئی بیمار ہو رہا تھا یہ دیکھو یہیں سے میں نے 34 پر بھی ایک منگل ریکھا کے نیچے کٹ کا نشانہ یہ کہا کوئی بیمار ہونا ریکووری ہو جانا ٹھیک ہے تو یہ ریکھائیں وہ بنتی ہیں پھر آپ کی لائف میں کیا ہوا کہ پیچھے سے ایک ریکھا آئی پھر آپ نے لون اتارنے کی کوشش کری 38 سے 49 سال کے بیچ میں ہاں جی اتار یہاں سے آپ یہ اپنے پروجیکٹ پر ورکنگ اب پیچھ اوپر دیکھتے ہیں دیکھو کب آپ ہارٹ لائن کے نیچے والی ریکھا پر کیا تھا یہ پر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ایک یہاں پر کسی کو پیسہ دیا یہ ایک آپ کا جو ہے پروپٹی ہے یہ والی 35 سال پر اب ادھر سے کیا سائن بنتا ہے یہ کیا ہے پارٹنر یہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں راہو کے امپیکٹ میں فستے جا رہے ہو میں نے کہا کی یہاں پر کسی کو پیسہ دیا تھا نو میں نے کہا کیس تھا کیونکہ یہ راہو آیا ہوا ہے یہاں دکت آئے گی یہ نہیں یہ دکت ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پیسہ نکل والو تو زیادہ اچھا ہے پھر آپ نے اپنا لون جو چکانا ہے یہ وہ ریکھائیں بنیے اس لیے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح ہے ٹھیک ہے ان کے مطلب یہ سائن کے وہ نکلتے ہیں اب یہ کیا ہے کام بڑھانے چکر میں یہ کیا ہے یہ آپ کا ایک پروپٹی ہے یہ دور جا کر پروپٹی ہے یہاں تک ٹھیک چل رہا ہے یہ 41 سال والی پر جو آپ نے میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پر پر پارٹنرشپ سسرال پکش یہ بھی کرو لڑائی جھگڑے نہیں چلے گی کوئی کام نہیں چلے گا تو بیٹر ہے یہاں پر چینج کرنا جو آپ کر رہے ہو وہ بچ کر چلو یہاں سمجھ نہیں ہے لاؤسز اٹھا ہو گئے آپ ٹھیک ہے سر سمجھ گیا تو اب آپ کو جو یہ ہوتل والا کام ہے اگر وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا یہاں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے یہاں کوئی بیمار رہے گا یہاں سے 42 سے 43 سال کے بیچ میں یہ کیا آئیز لینڈ آئے ہوئے ہیں کام بڑھانے کے چکر میں ساری چیزیں ہو رہی تھی نہیں کرنا نہیں تو تھوڑا سا لاپ ملے گا کوئی چیز بیچ نہیں پڑے گی بلکل ٹھیک ہے 44 سے 45 سال کے بیچ میں کام کو بڑھاؤ گے یہاں کوئی بیمار پڑے گا 45 میں یہ جیسے ہی پیسہ کسی کو دو گے یہ واپس نہیں آئے گا یہاں سے 46 47 سال پر آپ اپنا یہاں سے اپنے کام کو بڑھانے کی کوشش کرنا پرانے کام جو ہوں گے آپ دیکھتے رہو کہ یہ ایک بند کرنا چاہو بند کر سکتے ہو یہاں پر یہ ویدیش 50 سال پر آپ کی چیزے ہو گئے یہاں پر کوئی بیمار پڑھتا ہے گھان رکھنا اس کا یہ کوئی واسطہ دوشش کے قارن نہیں ہوا آپ کے ہاتھ میں لے کر अब یہ 552 پر آپ نے کام کو بڑھ انا چاہا 53 پر partnership ہے اس کے بعد کوئی بیمار ہوگا چاہتے ہو میں کہتا ہوں یہاں نہ بڑھانا اس جگہ پر کوئی پر ریلیٹڈ ریلیٹڈ کرنا ہے 56 57 سال پر یہاں پر ویدیش ریلیٹڈ ریکھا ہے اگر جاؤگے تو واپس آوگے 69 سال پر پشتین property کو بیج کر کوئی دوسری property لینا چاہتے ہو لے لیجیے گا لیکن جیسا میں نے فون پر سمجھا ہے تو ایسا کرنا ہے اس کے اگنس میں کب کب appreciation ملے گا نہیں ملے گا اس کے بعد بچوں کو الگ 66 پر ہے بچوں سے ریلیٹڈ بچے بھار جو ہیں خوش ہیں تو آپ کو جو اپائے کرنے ہیں دیکھو آپ کو تھوڑا سا جو سورے میں ڈسٹربنس چل رہی ہے جو بڑا کام کرنا چاہتے ہو اٹک جاتے ہو اور بڑھانا چاہتے ہو اس میں اٹک جاتے ملتے ملتے بیک سیڈ پہ آنا پڑتا یہ سب سورے کرتا سورے کرتا ہے تو موٹے کام جب اب میں روک رہا ہوں آپ کو جو بھی کام ہے اس سمیے پر آپ کو ایک سلا ہے کی آپ کا فارم ہاؤس اور جو ہوتل والے چیزوں پر آپ کنسٹرکشن سا ریلیٹڈ کرو جو ہاں ایک اور چیز ہے جو آپ نے فلیٹ لیے تھے اسے بیس دو تو جیادہ اچھا ہے کیونکہ چھتیس سال پر یہ سا آرہا تھا چیک اور اس سے پہلے جو فلیٹ یہ سارے آرہے تھے نا یعنی یہ بند پڑے ہوئے فلیٹ ہیں اس پر دکت ٹرینگل بنا ہے آگے جا کر میں کہہ رہا ہوں اسے بیس دو تو جیادہ اچھا رہے گا تو کوشن بہت ہوتے ہیں لیکن یہ کیا ہے آپ دو گے تب ہی میں اس چیز کو سرچ کیسے کرو تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ بیماری کی ریکھا بتا رہے ہو کہ سر میری فیملی میں تو کوئی بیمار نہیں پڑے سسرال پرکش میں تو نہیں ہوگا مجھے کیا مطلب سسرال پرکش پرابلم ہے پیسہ کسی کو نہیں دینا یہاں پر پیسہ نہیں دینا یعنی یہاں تو بند تو رہا ہے آپ جو بنگلہ وغیرہ لیکن یہاں دھیان رکھنا ہے 47 48 پر پر کاموں پر زیادہ کھیچنا نہیں چھوڑنا چھوڑ دو بند کرنا بند کر دو یہ 51 سال پر کسی بچے سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ سکتی ہے ٹھیک یہاں پر ایک پرابلم ہے 54 پر پر پچپن پر کام بڑھانا ہے لیکن یہاں پر بھی disturbance یہ disturbance کی ریکھا ہے ٹرائیولنگ ہے property ہے property ہے یہاں لو نا property یہاں expand کرو چیزوں کو کس نے روکا ہے ٹھیک تو شکر کا اپائی کرنا ہے دو اپائی لگاتار کرتے رہو اگر ویڈیو اچھا لگ پریز لائک کجیجئے کمٹ شروع کجیجئے دھنیوات